دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ہالڈ کے پانچ مننگ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ ہالڈ کا مطلب کیا ہوگا جیسے یہاں پہ اس ہال کی کیپسٹی کو بتا رہا ہیے کہ آخرین اس ہال میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو اس ہال ہالڈز اباؤت ہنڈرائیڈ پیپل کمفرٹیبلی اس کا مطلب ہے کہ اس ہال میں کم سے کم یا لگ بگ سو لوگ آرام سے آ سکتے ہیں دوسرا مننگ دیکھتے ہیں یعنی اپنی سانس کو روکنے کے لئے ہولڈ کا یوز کیا گیا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں چالیس سیکنڈ تک اپنی سانس کو روک سکتا ہوں کسی کو ویٹ کرنے کے لئے اگر بولنا ہے تو ویٹ کی جگہ آپ ہولڈ آن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس والے کا اگر آپ کو ہندی جاننا ہے تو اس ویڈیو کو میں نے آلریڈی تین سال پہلے بنا دیا تھا تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں میں دے دوں گا تو وہاں جا کر آپ دیکھ لیجئے اور لاسٹ والا جو مننگ ہوتا ہے ہولڈ دا آنینز اس کا مطلب ہے مان لیجئے آپ کچھ کھا رہے ہیں یا سبجی وغیرہ اب سبجی میں آپ کو پیاج نہیں چاہیے اب سامنے والے سے بولنا ہے کہ ایک کام کرنا سبجی سے پیاج کو سائیڈ میں رکھنا یعنی پیاج مت ڈالنا تو پیاج نہ ڈالنے کے لیے آپ بول سکتے ہیں ہولڈ دا آنینز اب دیکھ اس چھوٹے سے ویڈیو سے آپ کو ہولڈ کے پانچ ہندی مننگ سمجھ میں آئے ہوں گے شکریہ شکریہ شکریہ